ملیے لاہور کلندر کے باولر جلاد خان کے والد اور بھائی سے جلاد خان نے کرکٹ کب اور کیسے شروع کی اس کے والد اور بھائی کیا کام کرتے ہیں اور ان کا شاہین افریدی کے پلاٹ گفٹ کرنے پر کیا رد عمل ہے کس طرح آپ کو پتا چلا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ان کو پلاٹ گفٹ کر دیا گیا ہے شکر الحمدللہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ پلاٹ وغیرہ میں چلا گیا تھا مزدوری کے لیے بوسوں اپنا میسہ لدن کے گئے تھے میسہ لدن کے لیے تو مجھے شام کو جو میں گھر آ رہا ہوں تو مجھے پتا لگے کہ میرے بھائی کو جلاد خان کو پلاٹ مل گیا شکریہ آدھا کرتا ہوں شاہین افریدی کا اور لاہور کلندر کہ میں اتنی محنت کرنا پڑی جلاد آپ سے چھوٹے آہ مجھ سے چھوٹا ہے وہ اس کو بہت شونک تھا کہ میں کرکٹ کھلنا میں نے پہلے مزدوری آپ خود محنت والد صاحب میں دونوں مزدوری کر رہے تھے اور چھوٹا بھائی پڑھ رہا تھا اپنا سکول میں ہائی سکول میں تقریباً وہ بہت چھوٹا تھا پھر اس نے شونک تھا کرکٹ کا کہ میں کرکٹ کھیلوں گا میں نے کہا کہ اگر شونک تھے آج اپنا کھیلو کوئی پروانی ہے لیکن پھر اس کے کہا کہ میں کرکٹ والد صاحب مار رہا تھا میں نے کہا والد صاحب اس کو چھوڑ دو اس کو اگر شونک ہے تو کھیلن دو اس کو والد نے زیادہ سپورٹ کیا جلاد خان کو یا آپ نے نہیں میں زیادہ سپورٹ کیا اس کو میرے ساتھ تقریباً ایک دو مہینے میرے ساتھ کام کر رہا تھا والد صاحب کتا کام کرو اس کے ساتھ میرے چھوڑے بھائی کو جلاد خان کو کہتا تھا میں کہ اب کوئن خیر ہے میں خود ہوں میرے ساتھ ایک مزدور لے لوں گا اس کو چھوڑ دو جہاں بھی کرکٹ کھیل اس کو کھول دو شونک ہے میرے چھوڑے بھائی کو خود بھی محنت مزدوری کرتے ہیں والد بھی مزدوری کرتے ہیں کس طرح یہ سب کو آفورٹ کیا جلاد خان کو ساب زہر ہے جہاں پہ بھی بھیجنا تو اس کو ایکسپینسر لگتے تھے بس پہلے تو اس نے کہا کہ میں لئے جا رہا ہوں تو ٹرائل دینے کے لیے اس ٹرائے بھی تھوڑا تھا لیکن میں نے کہا چلو یہ پیسے لے لو آپ چلے جائے آگر تم شونک ہے ٹرائل دینے کے لیے وہ لئے گیا تھا اس نے ٹرائل دیا وہاں سے کامیاب ہو گیا پھر گھر آ گیا کہ میں اب مجھے بلا رہے ہیں اپنا بھولپور ریجن کہ میرے پاس اب پیسے کو نہیں آپ کیا کہ میں نے موبیل بھیج دیا اس کو موبیل بھیج کر یہاں تک کہ آپ نے اپنا موبیل بھیج کے اس کو وہاں پہ بھولپور بھیجا ہاں بالکل میں نے اپنے موبیل تھا میرا تقریب 7000 کا تھا وہ میں نے بھیج کر اس کو بھیج دیا ایک بجہ اب وہ چھوٹا بھی تھا لیکن میں نے کوشش کہا کہ اگر شونک ہے اس کو جان دو جلاد خان کے چھوٹے بھائی ہیں جلاد خان کے ہم شکل بھی ہیں وہ بھی اس وقت مزدوری کار رہے ہیں اور اس وقت موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا فریدی خان فریدی خان کہیں شاہین افریدی شاہد افریدی اس کو دیکھ کے نام رکھا ہے جی جی بھائی نے رکھا ہے شاہد افریدی کے نام سے آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں اپنے بھائی کو دیکھ کے کرکٹ کھیل رہے تھے نہیں بچپن پر شوک ہے مجھے اور دیکھا ہے ان بھائی کو بھائی کا ایکشن ہے انشاءاللہ آم بھی کامیاب ہوئیں گے انشاءاللہ جلے کا نام روشن کریں آخر میں اپنے بھائی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بھائی کو پیغام دینا چاہوں آپ نے محنت کریں محنت مزدوری ہم کر رہے ہیں آپ کرکٹ کھیلیں پہلے تو یہ بتائیں کہ زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں کتنی محنت کرنا پڑی آپ کو آپ کے کتنے بیٹے ہیں اور جلاد خان کس نمبر پہ ہے جلاد خان دنجا نمبر ہے پہلے پائدہ خان ہے وہ جلاد خان ہے وہ شاہد اپریدی خان ہے شاہد بڑا چنگا لگا ہے میں ادھے نہ رکھایا جلاد خان کو اس کا شوق تھا کہ کرکٹ کھیلنی ہے یا آپ کا شوق تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کرکٹ کھیلوانی ہے میں آکے ان جلاد شوق کہنے ہوں انہوں کرن دے جبی ہے انہوں شوق کہتے کرنے پورا کرن دے سارا خرچہ آپ افورڈ کرتے تھے آپ تو صرف محنت مزدوری کرتے ہیں کبھی کٹائی کرتے ہیں کبھی بھوسا کی ٹرالیاں جو ہیں وہ لوڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے بیٹے جلاد خان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ ہیں جلاد خان کے ابرتے ہوئے ٹیلنٹ جلاد خان کے والد محترم جو کہ محنت مزدوری کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ لاہور کلندر کے کیپٹن شاہین شاہ آفریدی کی جانب سے جلاد خان کو پلات گفٹ کیے گیا ہے تو ان کی خوشی جو پھولے نہ سمائے اور خوشی دیدنی تھی کہ لوگ جو ہے وہ موبائل پہ آ کے دکھاتے تھے کہ آپ کے گفٹ بیٹے کو جو ہے وہ پلات گفٹ ملا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے پاکستان میں اپنا نام روشن کرے گا اور میں یہ اپنی محنت مزدوری جو ہے وہ جاری رکھوں گا تاکہ میرا بیٹا جلاد خان جو ہے وہ ملکی لیور پر پاکستان کا نام روشن کرے موسیقی